اسلام علیکم ایس ایم نیوز کے ساتھ میں ہوں اشتیا گلی خبروں کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتوے خبر شامل کرتے ہیں کراچی سے کراچی والوں کے لیے بڑی خوش خبری گرین لائن منصوبے کے لیے بسوں کی خریداری کا عمل شروع کر دیا گیا وفاقی شکایتی ازالہ کمیٹی نے چینی کمپنی کے حق میں فیصلہ دے دیا اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں بیورو چیف زلفکار علی سے جی زلفکار بتائیے گا کیا تفصیلات ہے آپ کے پاس جی بلکل وفاقی شکایتی ازالہ کمیٹی نے چینی کمپنی کے حق میں فیصلہ دے دیا جس کے بعد کمپنی گرین لائن کے لیے اسی اور اورنج لائن کے لیے بیس بسیں فرہم کرے گی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گزستہ سال گرین لائن بس کی افتتا کی ڈیڈ لائن دینے پر سندھ کے وزیر ٹرانسپورٹ اویس قیادر شاہ نے گوونر سندھ کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا اور کہا تھا کہ گرین لائن کی بسیں نہیں تو وزیر آزم افتتا کیس کا کریں گے اب اس حوالے سے وفاقی شکایتی ازالہ کمیٹی نے چینی کمپنی کے حق میں فیصلہ دیا ہے یاد رہے کہ فروری دوزار سولہ میں سابق وزیر آزم نواز شریف نے کراچی کے گرین لائن منصوبے کا سنگ بنیاد رکھتے ہوئے اسے ایک سال میں مکمل کرنے کا اعلان کیا تھا تاہم گرین لائن منصوبے پر تحال کام جاری ہے اور یہ منصوبہ ابھی تک مکمل نہیں کیا جا سکا ہے بہت شکریہ ذو لفکار تفصیلہ سے آگاہ کرنے کے لیے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ایس ایم نیوز